اگر آپ کے شریر میں کھون کی کمی ہے اور آپ اس کے پورتی کے لیے انار چکندر پالا گھر وہ چیز سیون کر رہے ہیں جس سے جلدی پورتی اور پورتی نہیں ہو پا رہا ہے تو ان دو سیرپ کے بارے میں جان لیں یہ گارانٹی کے شاہد دس دن میں کافی تیجی سے آپ کے شریر میں کھون بڑھا دیتی ہے انار چکندر اس کے آگے فیل ہے اتنے تیجی سے یہ کھون بڑھاتے ہیں دوستو شریر میں کھون کی کمی ہونا ایک عام سمسیہ ہے ایک ریپورٹ کے انشار بھارت میں ادھکتر مہیلائے اور بچے کھون کی سمسیہ سے پیڑی تھے کھون کی کمی کو میڈکلی بھاسا میں انیمیا کہا جاتا ہے یہ روک تب ہوتا ہے جب ہماری لال رکت کو سکھاؤں میں ہیموگلوبین کا لیول کم ہو جاتا ہے ہموگلوبین آر بی سی کا ایک پروٹین ہے جو ہمارے شریر کے اتکو تک آکسیجن لے جانے کا کارک کرتا ہے جب اس کی کمی ہوتی ہے تو ہمارے شریر میں آکسیجن ہر جگہ پہنچتا ہی پتا ہے جس کے کارے ہمارے شریر میں کئی طرح کی سمسیہ ہوتی ہیں ورلڈ ہیلتھ اورگنائیزنز کی ایک ریپورٹ کے انشار کھون کی کمی ایک گمہیر سمسیہ ہے آج کے سمیں پورے بیسو میں لاکھوں لوگ اس سمسیہ سے پیڑی تھے شروعات میں اس کی لچھڑ کوئی بڑے نہیں ہوتے لیکن اگر زیادہ دینوں تک اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ کئی گمہیر بیماریوں کے سنکیت ہو سکتے ہیں جب بھی آپ کے سرین میں کھون کی کمی ہوتا ہے آپ کو کئی طرح کے لچھڑ دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے سرین میں ہمیشہ تھکان رہتا ہے تو اچھا کا پیلا پن رہتا ہے چکر آتا ہے ساس پھولتا ہے دل کی دھڑکن تیج ہو جاتا ہے ناکھون ٹوٹنے لگتے ہیں کئی لچھڑ دیکھنے کو ملتے ہیں جب آپ کے سرین میں کھون کی کمی ہوتی ہے سب سے زیادہ آپ کے سرین میں کمجوری کی سمسیہ ہوتی ہے اسی کرا جب لوگوں کے سرین میں کھون کی کمی ہوتی ہے تو ادھیکتر لوگ بولتے ہیں کہ آپ پوشٹک فوجن کا سیون کریں جیسے انار کا سیون پالک کا سیون چکندر کا سیون سیو کا سیون یعنی ایسے تتوں کا سیون کریں جس میں آئرن کی ماترہ زیادہ ہو جس سے ان کے سرین میں کھون کی پورتی ہو ادھیکتر لوگ ان پوشٹک تتوں کا سیون کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے کہ ان سب چیزوں کا سیون کرنے کے بعد بھی سرین میں کھون کی پورتی نہیں ہو پاتی ہے جس سے لوگ پرسان ہو جاتے ہیں کئی بار وہ ڈاکٹر سے شلا لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیشہ انہیں آئرن کا شیرپ یا کوئی ایسا آئرن سپلیمنٹ دیتے ہیں جس سے ان کے شریر میں خون کی پورتی جلدی ہو اگر آپ کے شریر میں بھی خون کی کمی ہے اور آپ پوشٹک تتوں کا سیون کر رہے ہیں پھر بھی آپ کے شریر میں خون کی پورتی نہیں ہو رہی ہے آپ کوئی آئرن سپلیمنٹ لینے کی سوچ رہے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو دو ایسے آئرن شیرپ کے بارے میں دوستوں بتائیں گے جس کا اگر آپ سیون کرتے ہیں تو انار چکندر سے بھی زیادہ تیجی سے آپ کے شریر میں خون بڑھاتا ہے کافی بہترین سیرپ یعنی دس دن میں ہی آپ کے شریر میں خون کی پورتی ہو جاتی ہے اتنا تیجی سے یہ خون بڑھاتا ہے تو آج ہم اسی سیرپ کے بارے میں دوستوں جانیں گے تو ویڈیو شروع کرنا اس پہلے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بٹن دیا گیا اس پر کلک کر چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں سبسے پہلے سیرپ کی بات کریں جو آپ کے شریر میں کافی تیجی سے خون بڑھاتا ہے تو وہ ہے روبی ریڈ سیرپ دوسرا سیرپ تو اس سے بھی تیجی سے خون بڑھاتا ہے اس سے بھی زیادہ اس میں اچھے کمپوزیسن ہے وہ آگے جانیں گے کہ کون سا سیرپ ہے پہلے ہم اس کے بارے میں جان لیتے ہیں روبی ریڈ سیرپ میکلیوش کمپنی دوارہ بنائی جاتی ہے جو بھارت کے ٹاپ کمپنیوں میں آتی ہے اور اس کے ادھکتر پوڈکٹ ریزلٹ کافی بہترین آتا ہے میکلیوش کمپنی کے پوڈکٹ تھوڑے مہنگیں آتے ہیں لیکن ان کا ریزلٹ بہترین آنے کے کارنے کافی زیادہ یہ بکتے بھی ہیں روبی ریڈ سیرپ کے کمپوزیسن کی بات کریں تو اس کے پانچ ایمیل کے کونٹین میں آپ کو مل جاتا ہے فیرس اسکورویٹ یعنی ایلیمنٹل آئیرن تیس میلیگرام پھولی کے ایسید 0.5 میلیگرام کمپوزیسن رہتا ہے بس ماترہ کم یا زیادہ رہتا ہے نہیں تو کمپوزیسن سیم یہی رہے گا کیونکہ سب سے زیادہ کھون بڑھانے میں یہی کمپوزیسن چلتا ہے اور یہی کمپوزیسن آپ کے سرین میں کافی تیجی سے کھون بڑھاتا ہے روبی ریڈ سیرپ 200 میل کے بوٹل میں آتا ہے جس کی ایمیر پی 224 روپے ہے اس سمیں تھوڑی مہنگی ہے میں نے پہلا ہی بتایا مکلیوش کمپنی کا کوئی بھی پڑک لیں گے تھوڑا مہنگا رہے گا لیکن ان کا ریزلٹ کافی بہترین آتا ہے یہ آپ کے سرین میں کافی تیجی سے کھون بڑھاتا ہے اور سیرپ کی اپیچھا یعنی اگر آپ انار چکندر پالک کا سیون کر رہے ہیں نہیں کھون بڑھا تو اس کا سیون کریں گے تو گارانٹی کے ساتھ 10 دن کے اندر آپ کے سرین میں کافی زیادہ کھون بڑھ جائے گا دوسرے سیرپ کی بات کریں تو آر بی ٹون سیرپ ابھی کافی بہترین سیرپ ہے گھون بڑھانے کی آر بی ٹون سیرپ میڈلے فارما سوٹکل کمپنی دوارہ بنایا جاتی ہے جو ایک برانڈ کمپنی ہے آر بی ٹون اس کا خود ایک برانڈ پروڈکٹ ہے جو کافی زیادہ بکتا ہے ہر جگہ آسانی سے مل جائے گا کیونکہ کافی پرانی سیرپ ہے اور کافی زیادہ چلتی بھی اس لیے ہر جگہ مل جاتی ہے آر بی ٹون سیرپ کے کمپوزیشن کی بات کریں تو اس کے دس ایمل کے کونٹین میں آپ کو ایلیمنٹل آئرن تیس میلیگرام فولی کے سی 0.5 میلیگرام بیٹامین بی ٹویل 2.5 مائکرو گرام بیٹامین سی 38 میلیگرام پائے جاتا ہے اس میں آئرن کے ساتھ ساتھ آپ کو بیٹامین سی بھی مل جاتا ہے جو آپ کے شریر کے لیے کافی فائدے مند ہوتا ہے روی ریڈ شیرپ میں بیٹامین سی نہیں مل جاتا ہے اس لئے اس سے تھوڑا بیشٹ شیرپ ہے کیونکہ اس میں آپ کو بیٹامین سی بھی مل جاتا ہے اس کے استعمال کرنے کی بات کریں تو جو لوگ بڑے ہوتے 18 پلس ہوتے ہیں وہ 10-10 میل صبح سام استعمال کر سکتے ہیں اور بچے اس کا صبح سام 55 میل استعمال کر سکتے ہیں یا ایک بار اپنے ڈاکٹر کے شلعہ انصار استعمال کریں کیونکہ ڈاکٹر آپ کے عمر لے اور خون کی کتنی کمی اس حساب سے صلاح دیتا ہے کیسے استعمال کرنا ہے آر بین ٹو سیرپ دو سیمل کے بوٹل میں آتا ہے جس کی ایمار پی 184 روپے ہے اس میں کوئی زیادہ مہنگی نہیں ہے آپ کوئی بھی اس گروپ کا سیرپ لیں گے سب ہی کی ایمار پی اسی کے آس پاس ڈیڑھ سو اور دو سو کے بیچ میں ہی آئے گا سب سے بڑی بہت کی ریجلٹ بہتری نانا چاہیے اس کا ریجلٹ کافی بہتری نانتا ہے آپ کے سرین میں کتنا بھی خون کی کمی ہو 10 دن استعمال کریں گے آپ کے سرین میں خون کی پورتی ہو جائے گا اتنا تیجی سے یہ خون بڑھاتا ہے ایک مہینے استعمال کر لیں گے آج آپنا خون ٹیسٹ کر آ لیجئے ایک مہینے بعد خون ٹیسٹ کر آ لیجئے گرانٹی کے ساتھ کافی زیادہ آپ کا خون بڑھ گیا وہ اتنا تیجی سے یہ خون بڑھاتا ہے دوستو ابھی ہم دونوں سیرپ کے جانے رو بی ریڈ شیرپ اور آر بی ٹون سیرپ آپ دونوں میں سے کسی ایک کا استعمال کریں آپ کے سرین میں کافی تیجی سے خون بڑھے گا آپ کے سرین میں کتنا بھی خون کی کمی ہو دس دن میں پورتی ہو جائے گی ایک مہینے میں کافی زیادہ خون کی پورتی ہو جائے گا آپ کو کسی بھی سپلیمنٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ہی کوئی پوشٹک تتو کی ضرورت پڑے گی اتنا تیجی سے یہ دونوں سیرپ خون بڑھاتا ہے تو کسی ایک کا دونوں میں سے استعمال کریں کافی آپ کے لیے فائدے مند رہے گا